جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تائناتی اور حل برداری کے بعد ملک سے امرانڈو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا چیچک زیادہ دور رخصت ہوا اپنے ڈیر برس سے زائد عرصے کے دوران جسٹس بندیال نے پارلیمنٹ کی آزادی پر وار کیے چند بخصوص ساتھی ججز کے ساتھ من کر سپریم کورٹ کو امران خان اور ان کی پارٹی کے لیے ریلیف کیمپ بنائے رکھا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ججزوں کو تقسیم کیا اہم حکومتی قوانین کے خلاف فیصلے دینے کے لیے ایسیملی کی تحلیل کا انتظار کیا حتیٰ کہ آئین میں ترلیم جیسا سنگین الزام بھی جسٹس بندیال پر لگا تاہم اس ساری مشک کا حاصل یہ ہے کہ جسٹس بندیال پھر بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ مستقبل قریب میں ان کے متدد فیصلوں پر جھاڑو پھرنے کا امکان ہے سابق اٹانی جنرل ارفان قادر کے مطابق جسٹس بندیال آئینی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے تھے کئی فیصلے انہوں نے اسی وجہ سے تحریر ہی نہیں کیے وہ ہمیشہ ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھاتے رہے صرف اپنی سننے کے قائل تھے ایسے وکیلوں کو سنتے تھے جو ہم خیال ہوں جسٹس بندیال باہر سے منکسر المزاج نظر آتے تھے مگر ان کے اندر ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر بیٹھا تھا انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس بندیال نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ جیسے دیا اس میں وہ مقننہ سے بھی برتر حیثیت میں آ گئے انہوں نے جونئر اور منظور نظر ججوں سے سپریم کورٹ کو بھر دیا زندگی میں ان کی پالیسی یہ رہی کہ خرگوش کے ساتھ بھی بھاگتے رہے اور شکاری کے ساتھ بھی ارفان قادر کے مطابق نیا بینچ بنے گا تو نیب ترمیم کیس کا فیصلہ دو منٹ میں اڑا دے گا کیونکہ اس بینچ کی حیثیت غیر قانونی ہیں اس کے تین رکنی بینچ نے آئین کی کئی مرتبہ خلاف فرضیاں کی ہیں دوسری جانب قانون دان حیدر وحید کا کہنا تھا کہ جسٹس بندیال نے فل کورٹ کی ہر درخواست مسترد کی اور اس طرح سپریم کورٹ اور خود کو متنازع بنایا نواز شریف کی ناہلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں فیصلہ ایسے اقدام ہیں جو انہیں متنازع بناتے ہیں اگرچہ وہ قانون کی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے جشتے مگر انہیں ایک کمزور چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھا جائے گا بندیال صاحب کو آڈیو لیکس والے کیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا دوسری جانب روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق اتحادی حکومت کی جانب سے منظور کیے جانے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت عوامی اہمیت کے آئینی معاملات پر بینچوں کی تشکیل ایک فرد واحد چیف جسٹس کے بجائے عدالت عظمہ کے تین سینئر ججوں پر مشتمل کمیٹی نے کرنی تھی تاہم چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سرباہی میں قائم بینچ نے اس قانون کے خلاف بے حکم امتنہ جاری کر کے اسے موتل کر دیا نئے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے مقول حکومتی قانون کو برقرار رکھا جا سکتا ہے یا کل ادم قرار دیا جاتا ہے موتل کرنے کی کوئی مثال موجود نہیں تاہم اب نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تائناتی کے بعد اس ایکٹ کی موتلی ختم ہونے کے واضح امکان ہیں اس طرح آڈیو لیکس کمیشن کو کل ادم قرار دیے جانے سے متعلق جسٹس عمر عطابندیال کا فیصلہ بھی اڑایا جا سکتا ہے عدالتی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ناصف آڈیو لیکس کمیشن بحال ہوگا بلکہ اس کمیشن کے سامنے سابق چیف جسٹس عمر عطابندیال کی ساتھ سمیت انہیں خود بھی پیش ہونا پر سکتا ہے سابق اٹھانی جنرل عرفان قادر کے بقول نئے چیف جسٹس آڈیو لیکس سمیت دیگر کیسز کی انکواری بھی کھولیں گے کیونکہ جسٹس عمر عطابندیال کے تمام احکامات ریویو ایبل ہیں سارے فیصلے کل ادم ہوں گے اور ان کے خیال میں آڈیو لیکس کیس میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس عمر عطابندیال کو بھی بلانا پڑے گا جسٹس عمر عطابندیال تقریباً ایک برس سات ماہ تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ان کا یہ دور تنازات سے بھرا تھا وہ اپنی مراس میں زیر التوہ چپن ہزار سے زائد مقدمات چھوڑ کر گئے ہیں حکومتی قوانین کے خلاف ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو وہ سابقی تحادی حکومت کی موجودگی میں تو ان کے بنائے گئے قوانین کو کل ادم قرار دینے کی جورت نہ کر سکے تاہم اسیملی کی تحلیل ہوتے ہی وہ شیر بن گئے پہلا کلھارا ریویو آف ججمنٹس این آرڈر ایکٹ پر چلایا گیا اس ایکٹ کے تحت آسخود نوٹس کے مقدمات میں فیصلوں پر اپیل کا حق دیا گیا تھا اس سے قبل آرٹیکل ایک سو چوراسی کی زیلی شکتین کے تحت سنائے گئے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا انیس جون کو چیف جسٹس پاکستان عمرت ابندیال جسٹس منیب اختر اور جسٹس ایجاز الائسن پر مشتمل بینچ نے کیس کی چھ سماعتیں کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور تقریباً دو ماہ بعد قومی اسیملی تحلیل ہوتے ہی گیارہ اگست کو سنا دیا کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اسیملی سیشن میں ان کے فیصلے کی بھد اڑائی جائے گی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے سابق وزیر آزم نواز شریف اور استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا اس قانون کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین ناہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے لیکن عمران خان کی مبیئے نامحبت میں گرفتار جسٹس بندیال کو یہ منظور نہیں تھا چنانچہ حکومت کے اس قانون کو کل ادم قرار دینا انہوں نے این سواب سمجھا اگلا مرحلہ آڈیو لیکس کمیشن کو اڑایا نہ تھا کیونکہ براہ راز ان کی ساتھ صاحبہ زد میں آ رہی گی چھبیسویں کو چیف جسٹس عمرت بندیال کی سرباہی میں قائم بینچ نے آڈیو لیکس انکواری کمیشن کے قیام کو کل ادم قرار دیتے ہوئے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا اس کمیشن کے خلاف عمران خان سمیت بیشتر درخواست گزار وہ تھے جو اس کمیشن کی زد میں آ رہے تھے جبکہ چیف جسٹس عمرت بندیال نے اس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کی سرباہی استعمال لی اس کے باوجود کے کمیشن نے ان کی ساتھ صاحبہ کی آڈیو لیک کی بھی تحقیقات کرنی تھی وہ یہ بھی بھول گئے کہ جب سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس افتخار چودری کا کیس آیا تھا تو انہوں نے کم از کم اتنی اخلاقی جرت ضرور دکھائی تھی کہ اس کیس کو سننے والے بینچ سے خود کو الگ کر لیا تھا کیف جسٹس بندیال پر مشتمل بینچ نے پہلے کمیشن کو کل عدم قرار دیا اور اسملیاں تحلیل ہونے کے بعد حکومت کے اس اعتراض سے متعلق درخواستوں کو بھی مصرد کر دیا جو ان کے بینچ میں بیٹھنے کی خلاف دائر کی گئی تھی جون میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور قریباً تین ماہ بعد آٹھ ست عمر کو سنایا یعنی اس کے لیے بھی حکومت کی مدد ختم ہونے کا انتظار کیا گیا جسٹس عمر رتبندیال غالباً ملک کے پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے آئین کی تشریح کے بجائے آئین میں ترمیم کر ڈالی مقصد پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانا تھا اس کے نتیجے میں پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت گر گئی اور پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ پرویز الہی کی حکومت برسل اقتدار آئی کی انہوں نے ریمان کے دوران اپنے چہیتے عمران خان کو نیب کی تحویل میں نکلوا کر نئی عدالتی تاریخ رقم کی جسٹس عمر رتبندیال پر یہ سنگین الزام بھی لگا کہ انہوں نے اپنی ساتھ صاحبہ کو ممکنہ انکواری سے بچانے کے لیے آرڈیو لیکس کمیشن کو اڑا دیا لیکن اس کمیشن کے خلاف پیتیس صفحت پر مشتمل تحریدی فیصلے میں سارا نزلہ سابق اتحادی حکومت بر گرایا گیا اور اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا لیکن دیگر ذمہ داران کے بارے میں ایک لفظ بھی لکھنے کی حمد نہ کر سکے اپنے دور میں چیف جسٹس بندیال سڑک شاپ عمران ڈو یوٹیوبر سے بھی پسے پردہ ملاقاتیں کرتے رہے کیونکہ عمران کے ہائیبرٹ دور میں پنپنے والے یہ برائلر یوٹیوبر ان کی شان میں قصیدے پڑتے تھے دنیا کے کون سے ملک کا چیف جسٹس اس نویت کی ملاقاتیں کرتا ہے انصاف دینے والے قاضی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اخبار سمیت کسی قسم کا میڈیا نہیں دیکھتا اور سوشل سرگرمیوں کو بھی محدود رکھتا ہے تاکہ اس کے فیصلے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جسٹس عمرتہ بندیال غالباً پاکستان کے وہ پہلے چیف جسٹس ہیں جو فل کوٹ ریفرنس سے بھاک نکلے جسے الویدائی ریفرنس بھی کہا جاتا ہے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اس الویدائی ریفرنس میں سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس کے دور کا جائزہ لیا جاتا ہے اس موقع پر عموماً ججس کے اہل خانہ بھی موجود ہوتے ہیں جسٹس عمرتہ بندیال کو خطشہ تھا کہ الویدائی ریفرنس میں ان کے متنازہ ترین دور کا بے رہم پوسٹ مارٹم کیا جائے گا لہٰذا انہوں نے اس سے پہلو تحیمیں ہی آفیت جانی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا